نمازکار دوستو آرپلنس میں ایک بار پھر سے آپ سبھی فرنس کا سواگت ہے دوست آپ کے سامنے جو یہ بل نظر آرہا ہے اس کا نام بیم ہے اور یہ بہت محصور ہے آنے والے سمیں میں پورے ورڈ میں یہ پیمس ہو جائے گا کیونکہ اس کی جو فیچرز ہے اس کی جو کوالیٹی ہے وہ یہ اوراس سے بہتر بناتی ہے کیونکہ اس کی جو ہائٹ ہے اس کی جو لیند ہے اس کے جو ایک بیشت مرب ہے اس کے جو گن ہونی چاہیے اس کے اندر پورے ہیں ہر فرقار سے دوستو اس بل کی اس میلے کے اندر پسکر میلے کے اندر دس سے گیار آکھ روڑ روپے اس کی بولی لگ چکی ہے لیکن جو ان کے ہونر ہے وہ اس کو سیل کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ جو فیچر پلان ہے کہ آنے والے سمیں میں جو رازستان کی جو پاسو پالک ہے ان کو فری کے اندر اس کا سیمن پروائیڈ کروانے کے لیے یہ پریاس کر رہے ہیں تو دوستو یہ بولیوراس سے بہت بہتر ہے ہر لحاظ سے کیونکہ خود ہونر نہیں بولتا ہے یہاں کی جو پبلک ہے وہ کمپیر کر رہی ہے کیونکہ ان سے کس پرکار سے بہتر ہے تو دوستو آج میں آپ کو ان کی جو ہونر ہے ان سے آپ کو میں پیس ٹو پیس بات کروانے جا رہا ہوں کہ کس پرکار سے یہ اتنا بہتر کیسے بنتا ہے کس پرکار سے اس کی کھراک ہے کیسے ان کے ایکٹیوٹیز ہے اور ان کا فیچر پلان کیا ہے میں ارون جانگیٹ ہوں جودپور سے سر آپ کے فارم کا کیا نام ہے جی میرے فارم کا نام ہے شوبم ڈیری فارم اور ہورسز کا جو ہے وہ بھی شوبم ڈیری شوبم سٹیٹ فارم ہے آپ نے جو بیم نام کا بول تیار کیا ہے یہ کونسی نسل کا ہے یہ مورا بول ہے جیسے میں نے چیک کیایا تو بیس ٹو اور مورا نسل ہے جی تو اس کا ویٹ کتنا ہے سر ابھی اس کا ٹویل ہنڈڈ کیزیز ویٹ ہے ہائٹ کتنی ہے اس کی ہائٹ نیار اباؤوٹ سیمٹی انچس اس کی قیمت کتنی مانکے چل رہے ہیں سر اس کی نیٹ ورث ہم ایباؤوٹ ٹین کروڑز مانتے ہیں ٹین کروڑڈ الفیز تو اس کو میلے میں سیل کرنے کے لئے لیکھا ہے نائی نائی میں اس کے لئے میں اس کو سیل نہیں اس کو ایکزیبیٹ کرنے کے لئے آیا ہوں اور راجستان کی جنتہ جو فارمرز ہیں اسپیشلی جو ڈیری بزنس سے بینونگ کرتے ہیں ان کے لئے اس بھل کو میں نے تیار کیا ہے میں اس کا سیمن راجستان کی جنتہ کو جو گریب کسان ہیں فارمرز ہیں ڈیری فارمرز ہیں ان کو فری میں سیمن اویلیبل کروانے کا میرا پریاس ہے جب اس کا سیمن تیار ہو جائے گا میں راجستان کے کسانوں کو ضرور پروائیڈ کروڑا بھیم کو آپ نے کہیں سے سیل کیا تھا یا آپ اسے بچپنس سے پال رہے ہیں یہ میرے پاس بچپنس ہے بھیم ابھی کتنی ایج کا ہے یہ ابھی چھ سال کا ہے اس کے میرے پاس دو ایک بچہ ایک بچی ہے جس کے عمر 11 سال اور 11 مہین ہے اور دوسری بچی ہے جو اس کی عمر ہے قریب 12 مہین ہے جب وہ جن میں تھے تو عمومن بیس کے بچے کا ویٹ ہوتا ہے 25 سے 30 کلو ان کے جنم کے وقت ان کا وزن 55-56 کلو کے آس پاس تھا اور 28 دن کی ان کو فیڈ اور ان کو تیار کرنے کے بعد ان کا وزن 102 کلو سے اوپر چلا گیا تھا فیڈ میں کیا دیتے ہیں اسے جی ہمارا اس کا فیڈ شیڈیول الگ الگ ڈیز پہ الگ الگ چلتا ہے اور اس کے ٹیسٹ کے ایکورڈنگ ہمیں چلنا پڑتا ہے جس دن جو چیز یہ کھاتا ہے اس کو وہ چیز اس دن پلینٹی میں اس کو پروائیڈ کر دی جاتی ہے جب اس کا کھانے کا من نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسرا جب یہ کچھ فیڈ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دوسرا فیڈ شیڈیول ہوتا ہے پھر اس کا ڈائیٹ پلان کیا ہے ڈائیٹ پلان ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈائیٹ پلان سیٹ کر رکھا ہے ریشو آف پروٹین فائبر فیٹس اور منرل مکشورز کلشیم سن آل دیکھ اس کا پورا سٹف تیار ہوتا ہے اس کی ایڈ پرڈ ایکٹیویٹیز کے حساب سے ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں آپ کیلئے کو مینٹینی لیکنے کے لیے ایکچہ کیا کلاتے تو بیسک میں اس کو دیتے ہیں کریب کریب اس کو ایک کیجی بٹر پڑے جاتا ہے ایک گیایے کا گھی ہم اس کو دیتے ہیں اس کی لاب سے بنا کر اس کو دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کو بدو سو پچاس گرام شہد روز ہم دیتے ہیں اس کو اس میں اس کےٹرائی فروٹز گوندگری کے لڈو بنائے جاتے ہیں برائی فروٹس دیکھیں اور اس کو قریب قریب ایک دو لڈو جو جن کا ویٹ قریب ایک کلو کے آس پاس ہوتا ہے وہ ہم اس کو دو لڈو روج دے دیں لیکن یہ کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں بھی کھاتا ہے بلکل جب اس سے پسند ہوتا ہے کھانا تو یہ پندرہ کلو پیس کلو فیڈ میں سے دو پانچ کلو کھائے گا اور پسند نہیں ہونے پر یہ قریب جس فٹ دور فیکے گا اپنے برطن کو بوڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کیا کرتے ہو اس کی بوڈی کو مینٹین کرنے کے لیے میں نے اس کے اوپر چار لیبر لگا رکھا ہے اور ان چاروں کا الگ الگ کام ہے تو لیبر اس کو صبح دو گھنٹے ووک کرواتی ہے اس کے آنے کے بعد اس کے اوپر مالش کی جاتی ہے اس کو نیلائی جاتا ہے پھر اس کو دن بر ریسٹ کر کے اس کو فیڈ شیڈول میں لانے کے بعد شام کو فیڈ دو گھنٹے اس کی ووک کروائی جاتی ہے ووک سے آنے کے بعد اس کو مالش دی جاتی ہے اس کے دن میں دو دفعے تلی کی تیل اور سرسو کی تیل سے مالش کی جاتی ہے کیا اس سے بچہ لیا ہے میرے پاس اس کا ایک بچہ ایک بچی ہے کود کا ہے اس کا 11 مہینے کا بچہ آج قریب قریب 300-400 کجی کے آس پاس ہے بچی اور بچہ دونوں ہیں دونوں نیر باؤٹ سیم پوزیشن میں ہیں اور اس کی جو بچی ہے ہم اس کی بچی کو دوسرے سیمن سے ویدن منت یعنی تیرہ مہینے کی اس کو کنسیو کروا دیں گے یعنی تیرہ مہینے کے اندر کروز کروا دو گے جی کروز کروا دیں گے بہت اچھی بات مطلب ہے سر آپ کا بھیم کی ساتھ کیا فیچر پلان ہے میرا فیچر پلان ہے اس بھیم سے جتنی بھی مرہ بریڈ کا ایمپروومنٹ ہو سکے اس کو کرنا ہے اور جو راجستان کی عام جنت آکیسان ہیں جو ڈیری فارمرز ہیں جن کے پاس بہنس پالن ہوتا ہے ان کی بریڈ کو اچھا کرنا ہے سر آپ اپنے بھیم کو یوراج سے کس پرکار کمپیر کرتے ہیں اس کے مرہ کے کیریکٹرز جو ہیں اگر مرہ کے کیریکٹرز اس کے مانے تو نو ڈاؤٹ اسے بہت اچھے کیریکٹرز ہیں کیریکٹرز میں یہ سٹرونگ بنتا ہے اور جیسی پبلک نے جن لوگوں کو ان بھیم کو اور یوراج کو کمپیر کیا ان لوگوں نے یہ مانا کی اس کی ہائٹ زیادہ ہے اس کی لیندھ زیادہ ہے یہ ینگ ہے اور مرہ کے کیریکٹرز ٹکس میں بہت ساؤنڈ ہے سر جس پرکار سے آپ نے ایک بہت بڑی مثال کھڑی کی ہے آج جو بیم ہے وہ آنے والے سہمے میں پوری دنیا کے اندر جانا جائے گا اور آپ نے بڑی پیار سے بڑی صدت سے بیم کو پالا تو میں آپ کو لاسٹ کیسان آپ سے کرنے چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے کسان بھائی ہے پسو پالک ہے تو ان کو کیا میسیج دینا چاہوگے کیا موٹیویشن کروگے سارے کسان بھائیوں سے ایک ہی نیویدن ہے کہ جو ہمارے پاس سادن اپلبد ہیں جو ہمارے پاس گائیں جو بحث ہیں ہم ایکزامپل لیتے ہیں ہماری گرگائیوں کا پہلے ہمارے پاس جو گرگائیں تھیں اسے ہم اچھا نہیں مانتے تھے اسی گرگائے پہ برازیل میں ورک آؤٹ ہوا انہوں نے اس بریڈ کو پروو کیا اور ورلڈ نمبر ون بریڈ مانا گیا اس کو مل کوالیٹی اس کو اچھا مانا گیا تو ہمارے انڈیا میں بہت سٹرنٹ ہے ہمارے جو ریسورسز ہیں انہیں کو ہمیں ڈبلپ کرنا ہے اور اس کو ریفائن کرنا ہے ہمیں کوئی ایکسٹر خرچہ کرنے کی اس کی لئے آفشکتہ نہیں ہے ہمارے پاس ہنڈیا کی جو بریڈ ہے اسی بریڈ کو ہمیں اچھا کرنا ہے اور اس کو اچھا کیسے کر سکتے ہیں اچھے کوالیٹی کی بل ہیں ان کا سیمن لگائیں اچھی کوالیٹی کا سیمن آپ اس کو لگائیں اپنے بچوں کو شروع سے اچھا دودھ پلائیں اور ان کی گروتھ جو لوگ تین ساڑھے تین سال میں لیتے ہیں ہمارے راجستان میں تین ساڑھے تین سال کے بعد بچے بچوں کو گیا بن کیا جاتا ہے لیکن آپ اچھا فیڈ ہوگے تو جیسے میرے بچیاں جو تیار ہیں اور ورل سینیریو میں جو تیار ہوتی وہ اگیارہ مہینے میں ان کو کنسیو کر دیا جاتا ہے تو آپ تین سال کیوں ویٹ کرتے ہو آپ اسی کو ایک سال میں اتنی اچھی کیر کرو کہ وہ آپ کو اگیارہ مہینے میں کنسیو ہو جائے اور قریب بری بیس مہینے میں آپ اس کا پرڈیکشن لینا شروع کریں